ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے جو پیغامات دیئے گئے ہیں خدا ویسی مسیح کی پیداش کے مطلق ایک عظیم ہستی جب دنیا میں وجود میں آئی تو فرشتوں نے آ کر اس کی خوشخبری دی اور ایک فرشتہ جو کہ مریم کے پاس مکجسہ مریم کے پاس بھیجا گیا تو اس نے جو فرمایا یہ میتھیو ایک باپ میتھیو پہلا باپ اس کی اکیس آئیت اس نے فرمایا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ بزرگ ہوگا اور اس کا تو نام یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا تو مین مقصد جو خدا نے اپنا ایک بزرگ تیار کیا اور دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے اور خدا ویسی مسیح کی پیداش کا جو وقت تھا جو جگہ تھی وہ بھی بہت سمپل برکے عام آدمی سے بھی وہ زیادہ ہنبلنگ آجزی اور حلیمی کی جگہ بتائی گئی ہے جہاں یسو مسیح جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے وہ کس طرح ایک چرنی میں جنم لیا اس نے تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ سکے اگر وہ کسی شاہی محل میں پیدا ہوتا تو شاید کوئی جو امیر روگ ہیں وہی اسے دیکھ سکتے لیکن اس کی جو اس کا ستارہ دیکھ کر جو مجوسی آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری اپنے اپنے لوگوں کو دی خداوندوں کے پاس وہ ستارے کی رانوائی میں جب آگئے تو انہوں نے سونا مر لبان پیش کیا تو اس موقع پر جو میں میں نے سبق سیکھا ہے کہ خداوندوں سمسی جو ایک عظیم ہستی تھی جو جس کا اگر ہم اور بائبل کی کتابوں میں ختم میں دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے برابر تھا لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا یہ فلپین دو بات سے میں بول رہا ہوں تو خداوند اس قدر حلیم ہوا کہ اس نے جو بیر اور جانور ہیں جو چرنی میں کھاتے ہیں اس جگہ وہی ایک جگہ ملی پیدا ہونے کے لیے تو وہاں پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا جو میں نے پہلے بات کہی کہ وہ اپنے لوگوں کو اس کا نام تو یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا میرے عزیزوں بہن بھائیوں بزرگوں بچوں اور جو بھی مسیح خداوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور جب تک ان کی گناہ ان کی زندگی میں اگر ابھی تک گناہ ہے تو مسیح یسو کا پیدا ہونا ان کے لیے بے مقصد ہے اور یسو مسیح کا مشن بھی جو وہ لے کے آئے تھے کہ جو کوئی توبہ کرے وہ ایمان لائے تو خدا و یسو مسیح اسے آسمان کی بادشاہی میں داخل کریں گے آسمان کی بادشاہی آہ یسو مسیح نے اس کی خوشکبری دی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو جو میں نے اس وقت بات ہے میرے ذہن میں آئی ہے میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ یسو مسیح کیوں اس دنیا میں آئے تو یسو مسیح نے اس لیے جنم لیا اور مقصد مریم سے جنم لیا کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک جگہ میں آتا ہے مقدس جگہ میں آتا ہے خدا خود بھی مقدس ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی مقدس دیکھنا چاہتا ہے اور اسی لیے خدا میں یسو مسیح آئے تاکہ لوگوں کو گناہوں سے نجات دے کر انہیں آسمان کی بادشاہی میں جہاں سے آدم اور ہوا کے سیلے سے نکال دئیے گئے تھے اس لیے کہ وہ گناہ ہو گیا تھا تو گناہ خدا کو پسند نہیں ہے تو خدا دنیا کو بچانا چاہتا ہے تو جو یہ ورس ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا تو اس پر آپ غور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اگر ان کی زندگی میں ابھی تک گناہ ہے خدا سے دوری ہے اور دنیا اور اس کی فانی چیزوں پر ان کی نظریں لگی ہیں تو ان کی زندگی میں یسو مسیح کا مشن پورا نہیں ہوا گوہ ہم اس خوشی پر بڑے بڑے کھانے اچھے بناتے ہیں اور ہم اور بہت کچھ کرتے ہیں کرسماس ٹری بھی سجاہ لیتے ہیں اور اس طرح کی جو خوشی والی باتیں ہیں وہ ہم سب کر لیں تو بھی اگر مسیح یسو آپ کی زندگی میں نہیں ہے اگر آپ نے گناہ سے ازادی حاصل نہیں کی تو پھر یہ بیکار ہے سب کچھ تو میرے بھائیوں بینوں عزیزوں بچوں آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ یسو مسیح کیوں اس دنیا میں آیا اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ پورا ہوا ہے کہ نہیں اگر یہ مقصد آپ کی زندگی پورا ہو گیا ہے تو یسو مسیح کا مشن آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا ہے تو اس رہے ایک اور آیت بھی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں استشنا اٹھارہ باپ میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی پیدا کروں گا تیری طرح کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسو مسیح کے وقت جب وہ پیدا ہوئے تو بے شمار جو بچے ہیں انہیں زبا کیا گیا اسی طرح موسیٰ کے وقت جب وہ پیدا ہوا تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا لیکن خدا نے پھر بھی اسے بچا لیا اور ایک آلی شان جگہ پر اس نے پروش پائی تو اسی طرح خدا یسو مسیح کے وقت بھی ایسا ہوا کہ خدا جب حیرتیس کو پتا چلتا ہے مجیستیوں کے ذریعے تو وہ بچوں کو جو دو سال سے دو سال تک کے تھے انہیں مروا دینے کا آرڈر دے دیا گیا لیکن یسو مسیح کو خدا نے بچا لیا ہے کیونکہ وہ دنیا کے لیے نجات کا وہ جو کام تھا اسی مقصد کے لیے خدا یسو مسیح دنیا میں آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب تک یسو مسیح رہے دکھا ہے کہ لومریوں کے تو باٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گونس لے اور ابن آدم کے لیے سار دھرنے کی جگہ نہیں تو میرے عزیزو خدا یسو مسیح نے یہ جسم رکھتے ہوئے بڑے دکھ کی زندگی گزار کے بڑی حلیمی سے تو اس مقصد تک پہنچے کہ انہیں سلیم پر جان دینی پڑی اور خدا یسو مسیح نے سلیم پر جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جیسے مسیح نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا یہ لکھا ہوا ہے جنہ کی انجیل تین باپ کی چودہ آج میں اسی طرح ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا تاکہ وہ کھینچ لے سب کو کھینچ لے اور جو کوئی مان لائے جیسے موسیٰ کے وقت جو لوگ اس بلی پر لٹکائے ہوئے سامپ کی طرف پیتر کے سامپ کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو ابلیس کا سامپوں کا جو ڈنگ ہے انہیں مار نہیں دیتا تھا بلکہ وہ زندہ رہتے تھے تو اسی لئے یسنسی نے یہ حوالہ دیا ہے کہ جو کوئی میں ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا تاکہ جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ میشہ کی زندگی پائے گا تو ہم عزیزوں یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم ہلاک نہ ہو اور میشہ کی زندگی کسرت کی زندگی پائیں تو وہ صرف یسنسی دے سکتا ہے ہمیں صرف اس کے پاس آنا ہے ایمان لانا ہے اس کی شریف کے دکھوں کو دیکھنا ہے کہ کس قدر ظلم و ستم سہ کر خدا مہنی یسنسی نے یہ نجات کا کام پورا کیا کیونکہ وہ اسی لئے آیا تھا جیسا فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور اگر یہ مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو گیا ہے تو یسنسی کا مشن بھی پورا ہو گیا ہے اس کلام کے وسیلے سے جو میں نے ویو ویب ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے خدا ان کو بھی برکت دے تاکہ وہ اور زیادہ اس کام کو ویب ٹی وی کے ذریعے سنا سکیں تاکہ دنیا میں مسیح یسو کے آنے کا مقصد جو ہے وہ سب تک پہنچ سکے تاکہ کسی کو عذر نہ ہو تو یسنسی نے کہا تھا کہ جب تک زمین کی حدوں تک یہ کلام نہیں سنایا جائے گا جب تک مسیح کا آنے نہیں ہوگا